خانقاہوں میں جا کر یہ مقصود نہیں ہے اگر آپ کے پاس مال کو چلانے کا اختیار نہیں ہوگا تو سود کا نظام چلے گا نا یہودیوں کو کیا پڑھئے کہ سود کا نظام ختم کرے وہ کریں گے ختم نہیں کریں گے جب تک مسلمان مالیاتی امور میں ہیڈ نہیں بنتے تب تک آپ سود کا نظام ختم نہیں کر سکتے کہ کٹ سکتے ہیں تو پھر کیا کریں ساری عمر سود کھاتے رہیں یا کہ محنت کر کے معاشیات کے معیشت کے میدان میں معاشیات کے میدان میں اوپر آئیں مہارین معاشیات وہ پیدا کریں جو دنیا کا نظام بدل دے کیا کریں دوسرا اوپشن ہی لینے ہے نا آپ کے بچوں کو بہترین مہارین معاشیات بنانے سارے مسلمان ممالک جنگ زدہ ہیں کیسے روکیں اس کو کیا کریں ان کے مقابلے میں ہم بھی اپنے وارفیر کو بہتر کریں جب تک ہم اپنے وارفیر کو بہتر نہیں کر لیتے ہم ان کو روک نہیں سکتے انگلیش فریز ہے اگر آپ کے اندر اتنی قوت موجود ہو کہ لوگ آپ پر حملہ نہ کہیں یہی آپ کے رب قریب نے کہا اپنی قوت تیار رکھو اپنے گھوڑے باندھے رکھو تاکہ تمہارے اور میرے دشمن تم سے خوف زدہ دیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں آپ کے بچے دین پر چلے تو دینی معاشرہ لانا ہوگا اسلامی معاشرہ لانا ہوگا کیسے آئے گا جب تک ہماری دنیا میں سے نہیں ہوگی ہماری ویلیو نہیں ہوگی لوگ ہمیں پسند نہیں کریں گے ہماری تہذیب کو نہیں اپنائیں گے ہمارے بچے تو ایساس سے کمتا تھا کہ کوئی شکاہ دیں گے بارہ سو سال تک اسلامی تہذیب دنیا کا فیشن رہی جس وقت تلیکلہ کی اونیورسٹیاں چلتی تھی جس وقت تک پرتبہ کی اونیورسٹیاں چلتی تھی جامیت الازھر جیسی اونیورسٹیاں جاتی تھی اسلامی ممالک تعلیم کا مرکز تھے وہاں کے بچے یورپ کے بچے جب پڑھنے آتے تھے تو وہ یہاں کی تہذیب لے کر جاتے تھے کہانی نہیں ہے حقیقت ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لے اس وقت فیشن تھا مسلمانوں جیسا لباس پہنے بتو رہے فیشن پہنا جاتا تھا پھر ہم ہر ایک چیز میں پیچھے ہو گئے ہماری کوئی عقات نہیں رہی کوئی ویلیو نہیں رہی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا رہن سہن بھی جو ہے وہ ترک ہو گیا مطلوق ہو گیا آپ خود دیکھئے آپ کے گھر میں کام والی ہاتی ہے اچھی اور تو دیندار اور تو چیسی بھی ہو کوئی دیکھتا ہے کہ وہ اس نے کیا پہنا ہے ہاں اگر آپ کے گھر میں بچوں کو کوئی تیوٹر آتا ہے تو بچے پھر دیکھتے ہیں جس کا مقام ہے اس ہی کو دیکھیں گے کیا تیوٹر نہیں آتا بچے کسی جیم جوئیم کیا ہے وہاں جو جیم انسٹرکٹر پہنتا ہے یا پہنتی ہے بچے دیکھتے ہیں کالیج جاتے ہیں اور اپنیو تیچرز کو دیکھتے ہیں جس کا کوئی مقام ہے اس ہی کو دیکھیں گے یا کوئی ہمسائیہ ایسا ہے جو مال والا ہے تو اس کو دیکھیں گے اس نے کیا پہنا ہے جس کی دنیا میں وقت ہے اس ہی کو دیکھیں گے آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے زانینہ بنے ریٹیا زانینہ بنے ہے نا سب چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ فلم انڈسٹری کو روکنا پڑے گا کہ نہیں اس کو روکے بغایر یہ مقصد ہو سکتا ہے حاصل نہیں ہو سکتا وہ فیزیکل نہیں بھی زنا میں انوالو ہوں گے دماغ کے زنا میں تو ہر وقت انوالو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے ہاتھ زنا کرتا ہے پیٹ زنا کرتا ہے شرمگاہ تو سب اس کی تکمیل کرتی ہے تو ان کو بچے بچیاں کیوں زنا سے بچتے ہیں مواقع نہیں ملے ابھی الحمدلللہ وہ حالات نہیں ہے ہمارے تو آپ دیکھئے کہ آپ کیسے اپنے بچوں کے بچائیں گے کیسے ان کو ٹابو میں بند کر کے رکھیں گے ٹوکرے موندے ماریں گے ان کے فرکیا کرنا ہے انہوں نے باہر جانا ہے انہوں نے کام کرنا ہے بچوں نے کمانا ہے بچیوں نے باہر نکلنا ہے اپنی ضروریات کے لیے ہسپیٹل جانا ہے مجھے اس قدر ایک عذیت یعنی ہوئی اس چیز سے کہ میں ہسپیٹل گئی وہاں لاؤنج میں انتظار کرنا تھا تو اب ہسپیٹل کے ٹی وی چاہ رہا ہے اتنی بڑی ایل ایڈی لگی ہوئی ہے اور اس کو پر پتہ نہیں کون سا ڈرامہ انڈیا کا چل رہا تھا آپ کو ساونڈ سی پتہ چل جاتا ہے کہ انڈیا کا ڈرامہ ہے میں تو کمان پھر کر بیٹھ گی اب دیکھیں مریض ہیں ان کے ساتھ بچے گود میں روئی جا رہے ہیں بخار چڑھا ہے یا شدید کوئی عذیت میں اب وہ بیٹھا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بی ٹی وی دیکھا ہے اس کا نہیں بھی دل چاہ گا اب وہاں چلے ٹی وی رہا کیا کریں ایک مریضہ اتنی بچاری تکلیف میں تھی کہ ان کو کوئی ایسی چوٹ لگی تھی یا جو بھی مسئلہ تھا کہ وہ ویلچے پر بیٹھے ہوئی تھی شی کانٹ مووو بی ہر سیل لیکن اب وہ بیٹھنے ہوئی تکلیف ان کے چہرے سے نظر آئی ہے اور وہ ہتھے پسا رکھا رکھا رہا بس ٹی وی دیکھی جا رہی ہے اس کے پہنے اب وہاں پر نہ چل رہا ہو تو وہی اللہ کو یاد کر لے وہ کیوں لگائیں وہ کیوں لگائیں وہ تو جو بچی بیٹھے ہوئی ہے ریسیکشن کے اوپر اس نے جو دیکھنا وہ لگا لے گی تو اب دیکھیں کہ آپ کیسے بچوں کو بچائیں گے گھر سے نکلنا ہے کرنا ہے جب تک مسلمان دنیا کو حاصل نہیں کریں گے دنیا میں اقتدار حاصل نہیں کریں گے ان کی سے نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ بھی بدد نہیں سکتے تو دنیا بھی آپ کے لیے ہے آپ کے لیے ہے آپ نے ہی حاصل کرنا ہے گلزارِ استبود نہ دیوانوار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ آیا ہے تو جہاں میں مثالِ شرار دیکھ دم دے نہ جائے ہستیے ناپائے دار دیکھ تو یہ جو دنیا بنائی گئی ہے نا اس کی خلافت اس کو چلانے کی ذمہ داری مومنوں کو دی گئی ہے اگر مومن اس کو ترک کر دیں گے تو وہ اپنا فرض چھوڑ دیں گے اور اسی بات پر یہاں بھی جھوٹے کھائیں گے اور وہاں بھی ڈنڈے کھائیں گے یہ خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ دنیا چھوڑ کر تو ہم زاہد ہو گئے ہیں نہیں دنیا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کسی کا بچہ بتتمیزی کرے اور اببا جی جا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے کہیں میں تھا سون نہیں رہا یہ اس قسم کی غفلت آ رہی ہے میں یہ بات سمجھو تو لہٰذا یہ ذمہ داری ہے اسی لیے دنیا چھوڑنا مطلب نہیں ہے مال کی محبت پیدا دل میں نہیں کر دیں کہ مال کے عشق میں مبتلا نہیں ہونا ایک تو نورمل محبت ہے کہ آپ چیز زایا نہیں کرتے آپ بچوں کو کہتے ہیں بھی کھانا زایا نہیں کرنا پانی زایا نہیں کرنا لائٹے کیوں ایکسٹر جلائی میں بند کرو یہ نورمل محبت ہے یہ ہونی چاہیے یہ اسراف سے بچنا اور ایک ہے مال کی وہ محبت کے خرچی نہیں کرنا بخالت وہ محبت ممنوع ہے نورمل محبت تو انسان کی فطرت میں ہے ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسن تھا فرمائش کر کے کھاتے تھے کرتے تھے فرمائش کہ نہیں کر دیتے تھے کیا آپ نے کہا کہ نہیں میں تو فلانہ وظیفہ کروں کہ میں دل سے یہ گوشت کی محبت نکل جائے آپ کو شہر پسن تھا فرمائش کر کے کھاتے تھے آپ کو دوت پسن تھا کسی کے گھر جاتے تھے فرمائش کر کے پیتے تھے آپ نے تو کبھی یہ دعا نہیں کہ اللہ میں نے کہا محبت ہی نکال دینا مجھے دودھ پسند رہا ہوں یہ باتیں غیر فطری ہیں غیر فطری ہیں یہ مطلوب نہیں ہے مطلوب یہ ہے کہ محبت میں اعتدال رکھو یہ نہیں کہ ایک کروڑا آ گیا تو وہ بھی میرا میں اپنے اوپر لگاؤں گا اپنے بچوں کے اوپر لگاؤں گا جیسے کل بجے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی امبانی فیملی کی مکیش امبانی صاحبہ کی میسیس کا وہ موبائی پہ وہ تھی کہ جی وہ موبائی جو ہے وہ گولڈ کا بنا ہوا ہے آئی فون سکس جو ہے سپیشل بنایا گیا ہے وہ تیرہ چودہ ہی موبائی پوری دنیا میں بنائے گئے آئی فون سکس فالکن سمتنگ اس کا نام تھا تو گولڈ کو اس کی باڈی بنائی گئی ہے چونکہ گولڈ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا تو اس کے اوپر پلائٹینم کی تیہ چڑھائی گئی یا اس کے پیچھے گروپی لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ تیرہ چودہ لاکھ اس کی کیمت بن دی ہے تو دنیا میں چند بڑے بڑے امیر لوگوں کے پاس ہے یہ والی چیزیں منائے کیوں کیونکہ آپ کو بس پر کھربون روپیہ بھی آ جائے گا آپ کی ضروریات بھی پوری نہیں ہیں پیچھے بھی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی کچھ ماہ پہلے کہ مکیش امبانی کی بیٹی نے ایک پورا ڈرس ہیرے کا بنوایا تھا تو پتہ نہیں اس کی ایک اور اب اور کتنی اس کی مالیت تھی تو وہ بڑا جو ہے وہ مشہور ہوا تھا یہ والی چیزیں منائے یہ والی چیزیں منائے سینڈل کل کلی پر دکھا رہے تھے کہ اس پر کورو یعنی دار محصور جی آپ دیکھیں یہ مال کی محبت ہے یہ مال کی محبت ہے میرے پاس خرب روپیہ آ گیا ہے تو میں آپ خرب روپیہ میں جوتوں میں بھی ہیرے لگوا لوں کمیز میں بھی ہیرے لگا لوں بلکل اپنے بات سونے کے بنوا لوں جیسے ہمارے عرب عمرہ کر رہے ہیں یا جو ہے میرا جو ہے وہ کموڈ اس کے اوپر بھی سونے کی طرح چڑی ہوئی ہو میری گاڑی میں ہیرے لگے ہوئے ہو یہ حرام ہے یہ حرام ہے لیکن آپ کے پاس فرض کریں کہ آپ ایک مثال کی بات ہے کہ آپ کے پاس سالانہ دس لاکھ روپیہ انکم آتی ہے اور وہ آپ کی بچہ تھا اس میں سے آپ لاکھ یا دو لاکھ اپنے اپنے فیملی کے اوپر لگاتے ہیں پیچھے پانچ لاکھ لگاتے ہیں پانچ لاکھ حفیث اگلی اللہ دیتے ہیں دین کے کاموں میں دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں دس لاکھ آ گیا اگر میرے پاس بیس لاکھ بھی ہوتا تو میرے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی کہ میں کہاں سے دوں دس لاکھ میں سے ایک ہزار روپیہ اٹھا کے یا دس ہزار یا بیس ہزار دے دیا اگر بھی دے دیا میں اتنے ہی دے سکتا ہوں یہ حرام ہے ٹھیک ہے لیکن مال کمانا حرام نہیں اگر مال کمانا حرام ہوتا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس نہ مال ہوتا اور نہ مسائلہ لوٹے ہیں عبد الرحمان بن آف رضی اللہ عنہ ان کو برکت ہوئی نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب میں مدینہ آیا مکہ سے ہجرت کرتے ہیں میرے بس کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اپنے انساری بھائی کی مدد سے گھی اور پنیر کی تجارت شروع کی اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے دین آیا جس دن کام شروع کرنا تھا تو میں نے کہا تھا میرے لئے برکت کی دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عبد الرحمان بن آف کہتے ہیں مجھے ایسی اللہ نے برکت دی کہ میں مٹے میں ہاتھ ڈالوں وہ بھی سونا ہو جاتی اور ساری عمر بے تہاشا کمایا اور بے تہاشا خرچ کیا امہات المومنین کی خدمت میں سب سے زیادہ انہوں نے کی سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کہا مجھ سے کہا کہ تم لوگوں کا میرے بعد سب سے زیادہ خیال وہ کرے گا جو اللہ سے سب سے زیادہ ٹٹھنے والا ہوگا کس کے ہاتھ میں بات پوری ہوئی عبد الرحمان بن آف رضی اللہ عنہ کے حق میں تو پیسہ تھا تو کی نا جیسے انہیں پتہ چلتا کہ کوئی اممہ جان عمرے کا ارادہ کریں یا حج کا ارادہ کریں سارا سمان تیار کر کے بھیجوا دیں مہینے جب ان کا قافلہ آتا تو اس میں سے وہ ان کو بہت زیادہ رقم جا کر دیتے ہیں ہر اممہ جان پر اور مہینے ہر یعنی منتھلی انہیں اپنا جو بھی ساب رکھاوا تھا وہ ہر اممہ جان کو جا کر پیسے دیتے تھے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں پیسہ تھا تو خدمت کی نا کئی ہوں گے جن کے دل میں فاہش ہوگی پیسہ ہوگا تو دیں گے نا تو پیدا ان کے بطرے یہ تھا ہاں کہ یہ لیکھتے ہو جائیں گے جی بالکل یہ حدیث ایک جو ہے بالکل ہے لیکن ہم آشتہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو عبدالرحمان بن نوف رضی اللہ عنہوں کا قافلہ آیا تھا تو انہوں نے بس سارا تقسیم کر دی اللہ کی راہ میں ہم لوگوں کو تو سب رونا آتا ہے ہم جب عذاب کی آیتیں سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کریں ہم لوگ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اوہ 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 میں تو بھئی بس میں تو جنگ نہیں ہوں یہ مقصد نہیں ہے نہ اللہ کا اور نہ میرا کہ آپ دپریس ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں میں نے اسی دن کا عطب کر جاتے اس بات پر رونا شروع کر دیں دپریشن مرض ہے ادھر سے بھی نہ چڑھنے گے تو ادھر سے بھی نہ چڑھنے گے کبھی آپ نے خیڑے کو نوٹس کیا ہے اگر آپ ادھر سے جھاڑیں تو وہ ادھر سے آکے چڑھ جاتا ادھر سے بھی جھاڑ دیں ٹھیک ہے عبد الرحمن بن آف رضی اللہ عنہ کے بعد میں ایک حدیث آتی ہے اور اس حدیث کو بعض محدث ان صحیح مانتے ہیں بعض ضعیف مانتے ہیں بہرحال ضعیف ہے غلط نہیں ہے کہ اممہ عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کی تو باہر ایک شور سا محسوس کا فضاء میں ایک بیچینی سی تو انہوں نے اپنی خاتمہ سے کہا زرہ دیکھو کیا ہوا ہے تو انہوں نے اگر بتایا کہ جی عبد الرحمن بن آف کا کافلہ آیا ہے جس میں سات سو اونٹ ہے تو وہ کافلہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آنے سے کھلچل مچ گئی تو اممہ عشاء نے کہا کہ اللہ عبد الرحمن پر رحم کریں بہت نیک آدمی ہے مگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سونا کہ وہ گھٹنوں کے بعد جندت میں داخل ہوگا یہ بات عبد الرحمن بن آف تک پہنچ گئی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں جب تک زندہ ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جندت کے اپنے پیروں سے چل کر جاؤں ہماری طرح رونہ نہیں شروع کر دیا ہمیں تو سوائے رونے کی کچھ آتا ہی نہیں زندگی میں انہوں نے وہ سارا کافلہ صدقہ کر دیا اور وہ واحد صحابی ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اممہ عشاء صدی اللہ عنہ رگر و مہات المومنین نے کہا کہ ابن آف کا جنازہ مسیر نبی میں پڑھاؤ ہم بھی نمازی جنازہ میں شریک ہوں اب دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہی ہے ہم لوگ تو اسی وقت لونہ دونہ شروع کر دیں لیکن رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیت کا نتیجہ کیا تھا ابن رحمان بن آف نے کیا کہا انہوں نے کہا میں پوری کوشش کروں گا ہم کا کوشش سے پہلے ہی ہا جائے بھی دوں گا یعنی کہ انہوں نے کی بھی بلکل کی بلکل کی اور یقیناً بڑے آزاز کے ساتھ جنت میں جائیں گے وہ تو میں نے اسی دن یہ بات کی تھی مجھے آپ کے چہروں پر نظر آ رہا تھا اسی لئے میں نے کہا اب گھر جا کے اس باتے رولیں شروع کر دیجئے گا کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں یہ نہیں ہوتا اڑان بھڑے اڑنا شروع کریں قدم بڑھائیں اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے اللہ عجر دیتے بھی نہیں تھکے گا آپ کوشش تو کریں آپ تو ہمت ڈالے ہوئے پڑیں خیر تو اسی طرح اولاد کی محبت بھی فطرت میں اگر اولاد کی محبت فطرت سے نکال دی جائے کوئی طریقہ ایسا ہو تو کیا ہوگا نسلیں ختم ہو جائیں گی نکالی گئے نا محبت آپ اس کا پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں مغرب میں انہوں نے اپنے کارخانے چلانے کے لئے عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ بچے تمہارے لئے بوجھ ہیں بچے تمہاری زندگی کو ختم کر دیتے ہیں مت بچے پیدا کرو تم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہو نتیجہ کیا ہوا عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دی دو مقاصد تھے ایک عورتوں کو فارغ البال کرنا تاکہ وہ فیکٹریز میں کام کریں اور دوسرا اپنے خیال میں آبادی کو کنٹرول کرنا نتیجہ کیا نکلا آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنے مغربی چینلز ہیں وہ اپیلے کر رہے ہیں بچے پیدا کرنے سب سے پہلے یہ تحریک چلی فرانس سے اور سب سے پہلے فرانس والوں نے ہی یہ اصول بنایا کہ جو خاندان میاں بی بی دو سے زیادہ بچے پیدا کریں گے تین بچے پیدا کریں گے ان کا اتنے پرسنٹ ایکس ماف ہو جائے گا جو چار بچے پیدا کریں گے ان کا اتنے پرسنٹ ایکس ماف ہو جائے گا مگر آپ کون بچے پیدا کرتا تو آپ دیکھیں کہ عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دی نسلیں لٹرلی ختم ہونے شروع ہو گئے وہ بغایدہ حساب کتاب لگاتے پر رہے ہیں کہ جی دو ہزار بیس تک یہ ہو جائے گا دو ہزار پچیس تک اتنے رہ جائے گے دو ہزار بچاس تک تو ہماری ریس ہی ختم ہو جائے گی لٹرلی اپیلے کر رہے ہیں حساب کتاب دے رہے ہیں ایک تو انہوں نے مذہبی بنیاد پر بھی جو ہے آرڈیو جاری کی ہوئی تھی بی بی سی کی تھی کہ آرڈیو مطلب کہ ویڈیو تھی لیکن اس میں صرف فگرز تھے سامنے کہ یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اتنے عرصے میں برطانیہ جو ہے مسلم ایریا بن جائے گا مذہبی بنیاد پر بھی ان کی اندر رقمت پیدا کر دیں کہ مسلمانوں کی اتنے بچے ہوتے ہیں اتنے سروائیف کرتے ہیں ہمارے تو اتنے بچے ظاہر ہے بچپن میں مر جاتے ہیں اتنے سروائیف کرتے ہیں اگر اہم نے بچے پیدا نہ کیے تو اتنے عرصے میں مسلمانوں کی تعدادتنی ہو جائے گی اور قطرتی طور پر یہاں مسلمانوں کے اکثریت ہو جائیں اب ان کو مسئبت پڑی ہوئی تو اگر کسی بھی طریقے سے بچوں کی محبت ختم کر دی جائے اور ماں اولاد پالنا چھوڑ دے اور وہاں ان کو خرچ کرنا چھوڑ دیں تو وہی نتیجہ نکلے گا انسان کی افضائش نسل ختم ہو جائے گی انسانی ریس ختم ہو جائے گی دنیا سے تو اس کو روکنا ہے نا تو پھر محبت تو دل میں لکھنی نہیں یہ محبت تک کرنا مقصود نہیں ہے محبت میں اعتدال مقصود ہے محبت میں اعتدال مقصود ہے اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کوئی تھا دنیا سے بھی روک کوئی تھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں سے پیار تھا بہت پیار تھا بہت پیار تھا بچوں کے بچوں سے بھی بہت پیار تھا ہے نا کیا دعا کرتے تھے اللہ حسن و حسین سے میں پیار کر تو ان سے تو بھی پیار کر اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر اور جو اسے بغض رکھے اسے تو بھی بغض رکھے پیار تھا کہ دعا کرتے تھے بہت پیار تھے جب رکیہ فوت ہوئی ہے بہت غمگین تھے یہ نا جب زینب فوت ہوئی ہے تو رو پڑے کہہ لے کہ اچھا عثمان بن مظہوم بھی چلے گئے زینب تم بھی چلی گئی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جز باتی باتی کہتے نہیں ہوتے تھے مگر گن جیت نہ ہوا جب آپ کی بیٹے ابراہیم فوت ہوئے کتنا رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ تھے کہ ہم عیشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کے دعا قبول ہوتی ہے آپ یہ دعا کریں کہ آپ کا بیٹا ابراہیم زندہ ہو جائے اتنی بڑی بات ہم عیشہ نے کیوں کہی آپ شدید غمزدہ تھے اسی طرح جب حضر زینب کے بیٹے فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بود میں اٹھائے تھے روئے جا رہے تھے تو اب اباس نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں آپ نے کہا ہی تو محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈال دی لیکن میں زبان سے کوئی شکوان ہی کرتا ہے تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے پیار تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کتنا پیار تھا جاتے ہوئے آخر میں ملتے تھے آتے تھے تو سب سے پہلے ملتے تھے ہے نا اتنا پیار کرتے تھے نا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تو اولاد کی محبت فتنت میں ہے لیکن اولاد کی محبت اللہ کے حکم کے آگے نہیں جیتتی جیسے حضرت وہ ہی پیاری بیٹی فاطمہ آتی ہیں کہتی ہیں اببا جی غزوے کے نتیجے میں مالی حنیمت میں جو ہے غلام آئے تو مجھے اکنیز دے دے اور اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں کہ وہ لاسے پڑھ گئی ہیں چکی پیس پیس کے اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کے ان کے کندہ ایک جو ہے نا اونچا ریچہ ہو گیا تھا ایک کندہ مستقل ایسے جھکسا گیا تو وہ کہنے لگی کہ اتنی میں کرتی ہوں تو مجھے ایک کریز دے دیں اور آپ کو پتا ہے کہ مالی حنیمت میں اپنا ذاتی حصہ ہوتا تھا رسول اللہ اکمہ سبحانہ کا پانچ گو یہ آپ نے سرعہ انفال میں پہلے پڑا ہے نا تو آپ نے کیا کہا کیا کہا تھا فاطمہ کو بیٹھا تھا ہمیں بیٹھا تھا ہمیں بیٹھا تھا وہ نہیں کہا تھا صاحب روح و اللهم انگول علیہ وسلم یہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاتمہ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا تمہیں خدمت کے لئے غلام دور صحاب صفحہ بھوکے مو وہ مہاجرین تھے نا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے اپنا ذاتی مال بھی انہی پر سر Excellent کرتے تھے کیونکہ اس وقت کا تقاضہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تمہیں خدمت کے لئے قریض روح و何ہ دور وہ رات کو گھر جا کر بتائی تھی کہ دل میں ایک ملال بھی تھا کہ بیٹی آئی تھی تو میں نے واپس کر دیا اس کو لیکن بیٹی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پر فوقیت نہیں کروا سکی یہ اعتدال ہے اسی طرح ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے اور اسے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن اور حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں یا سونے کے کنگن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سنگے بہت کے فکتھر کے کنگر ہوتے ہیں وہ مہوا کر ان کو پہنا دیں یا بعض میں تھا ہاتھی دان دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیر ڈھاتی کنگر بچوں کو پہنا دی تو سونا چاندی حرام ہے نہ مردوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ چھلو حسن حسین کو چھوٹو خیر یہ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہی بات ہے محبت ہو محبت میں عدم اعتدال نہ ہو یہ نہیں کہ میرے بچے کی خواہش ہے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں تو شادی پہ جتنا ناچگانا ہو سکتا کرا گا میری بچی کی خوشی ہے تو ویڈیو تو بنوانی ہے میری بچی کی خوشی ہے تو نمائش تو ہوں گی میری بچی کی خوشی ہے تو برڈے تو ہوں نہیں ہے یہ چیزیں مناؤں ٹھیک ہے لیکن بچوں کی محبت مناؤں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے محیوب قرار دیا کہ ایک دہاتی صحابی جو آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسن یا حسین کی گودھ میں تو آپ وقفے وقفے سے انہیں پیار کر رہے تھے تو وہ دہاتی صحابی کہنے لگے کہ میں نے تو اپنے کسی بچے کو کبھی اتنا پیار نہیں کیا اپنے دس بیٹے آپ نے کہا اگر اللہ نے آپ کے دل سے محبت اٹھا لیے تو میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں کے علاوہ حضرت اسامہ سے کتنا پیار تھا کہ آپ کو اسامہ رضی اللہ عنہ بہت اچھے لگتے تھے بہت اچھے لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اکتنا پوتے ہی تھے آپ کو جو محبت اسامہ سے تھی اس کو کسی سے کمپیر نہیں کیا جا سکتا یہاں تک حضرت عزیز رضی اللہ عنہ نے جب وزیفے مقدر کیے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسامہ بن زید کا وزیفہ اپنے بیٹے اپنے عمر سے زیادہ رکھا تو انہیں کہا کہ جنگوں میں میں حصہ لے رہا تھا وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا یعنی پاؤں پاؤں چال رہا تھا اس طرح سے کچھ کہا تو امری فارون رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹے جتنی محبت اس کے باپ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تیرے باپ کے ساتھ نہیں تھی اور جتنی محبت اسامہ کے ساتھ تھی تیرے ساتھ نہیں تھی بہت پیار تھا آپ کو اسامہ کے ساتھ بہت زیادہ اور آپ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید بن حادثہ سے بہت پیار تھا انس سے بھی ہے انس سے بہت خدمت کی ہے تو انس کو دعا دی آپ نے اب دیکھیں دعا کیا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ انس کے مال میں برکت لے اللہ انس کی اولاد میں برکت لے اللہ انس کی عمر میں برکت لے اور یہ دعا اتنی دفعہ دی کہ انس کہتے ہیں مجھے کسی سے دعا کرانے کی حاجت میں سوچ دیں گے کن تین چیزوں میں برکت کی دعا کی مال میں اولاد میں عمر میں اب مال اور اولاد اگر بری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ برکت کی دعا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ جس کو بے اولاد ہی رکھ اللہ اس کو ترسا ہر چیز سے نہیں کیونکہ برکت اگر ان چیزوں میں اچھا ہی رہا ہوتی تو آپ یہ دعا فرماتے ہیں تو انس رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں مجھے آپ کی دعا ایسی لگی ہے کہ میرا مال ختم ہی نہیں ہوتا اور ان کے بہت بچے تھے بڑی عمر پائی ما شا اللہ تقریباً 99 سال کے یا 101 سال کے ہو کر پوت ہوئے اور ان کے بچے پوتے سب ملا کر اسی بچے بنتے تھے اپنے بچے بچیاں اور پوتے ملا کرتا اسی بچے ان کی زندگی میں تھے ما شا اللہ ان کی جو دونس لے تھے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں میں برکت کی دعا دی مال اور اولاد اور زندگی اگر ان میں خیر نہ ہوگی تو آپ دعا دیتے ہیں انس کو آپ یہ دعا دیتے ہیں انس کو نہیں دیتے تو اس سے پتا کیا چلا مال کوئی بری چیز نہیں ہے اولاد کوئی بری چیز نہیں ہے عمر کوئی بری چیز نہیں ہے ان کا استعمال صحیح اور غلط ہے تو دنیا کو چھوڑنا اصل میں آپ کا ہم کا سب کا اپنی ذمہ داری سے بھاگنا ہے ہمیں دنیا میں خلیفہ بنایا گیا ہے ہمیں دنیا میں خلافت کی بنا پر ہی جنت ملنی ہے دنیا کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو بھی بائے بائے ٹا ٹا کر دی ہے کسی حمالہ کے پہاڑ پر بیٹھ کر آپ کو نیروان نہیں ملنے والا کوئی دنیا چھوڑ کر جا کر کسی برگر کے درخت کے نیچے آپ کو نیروان نہیں ملے گا آپ کو نیروان ملے گا اپنے گھر کے آرام دے بستر پر سوئے ہوئے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر آ کر نماز پڑ دیں تب نیروان ملے گا تو یہ خالی قصے کہانیاں ہیں کہ جی فلان خاتون جو تھیں چالیس سال انہوں نے بال کھول کر کنگی نہیں کیا اور ان کے بال سب سے حسین نظر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے بال بکھرے ہوئے تھے آپ نے کہا اگر اللہ نے بال دیئے ہیں تو سوال کے رکھا کرو بال بکھرا کر پھر اپنا شیادین کا کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ایک پیکٹ میں تھیلے میں کیا ہوتا تھا کنگی سرما ڈانی مسواک تیل اور خوشبو اور ایک لکڑی کی یا لوہے کی ٹیلی تھی جس سے آپ بال کھو جاتے تھے بالوں میں خالی شوٹی ہے تو انگلیوں سے نہیں کھو جاتے تھے کہ ان آخدوں میں میں بھاس چاہئے اتنی سفائی تھی آپ کے دنے آج گندگی کو دنیا ترک کرنے کا بہانہ بنا کر بیٹھے ہوئے جی بلکل جو جتنا گندہ ہے وہ اتنا بڑا ولی اللہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجِمُ گَندگی شیاتین پسند کرتے اور صفائی اور نفاست کس کو پسند ہے ثبوت کیا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَتْوَاحِرِينَ اللَّهِ کس کو پسند کرتا ہے صاف رہنے والوں صفائی کرنے والوں کبھا والوں کی تعریف کی تھی اللہ میں کس بات پر کی تھی پانی سے تحادت کرتے تھے ہے نا تو لہٰذا دنیا ترک کرنا مقصود نہیں ہے دنیا حاصل کریں اولادیں پیدا کریں انہیں پڑھائیں لکھائیں بہترین ڈاکٹر انجینئر بنائیں بہترین مارین معاشیات بنائیں بہترین سائنٹسٹ بنائیں تاکہ وہ دنیا کو رول کریں اور پھر یہ رول جو ہے اللہ کی حکم رانے کے مطابق ہو اور دنیا میں اللہ کے دین کی خلافت قائم ہو یہ تو فرار ہے سب کو چھوڑ کر کونے میں بیٹھ جانے بچوں کو سکولوں میں نہ بھیجنا پڑھانا ہی مت وہ جی کافروں کی تعلیم آم نے نہیں پڑھا گئی جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا یہ تو ہار مان لینا ہے انگریزی غیر مسلموں کے زبان ہے نا اتنا دین پھیلائیں اس زبان میں کیونکہ اس وقت دنیا میں رابطے کی زبان انگلیش ہے نا بچوں کو انگلیش سکھائیں وہ فلیوینٹی جو ہے انگلیش بولیں اور اتنا دین کو پھیلائیں اس زبان میں کہ زبان کے بولنے سمجھنے والوں تک دین پہنچیں لہٰذا پہلا اصول اس آیت پر آج بات مکمل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ کل اس کو آگے لے کر چلیں گے آج پہلی چیز سمجھ لیجئے دنیا کو ترک کرنا مال اور اولاد چھوڑ دینا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے اور ایسا کرنا ہماری تخلیق کا مقصد بھی نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھے اللہ نے ہمیں خلیفہ زمین میں بنایا ہے جو زمین کی خلافت کا مقصد پورا کرے گا جنت میں مقام اسی کو ملے گا جو دنیا چھوڑ کر بیٹھ جائے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا کیوں؟ الدنیا مزرات الاخرہ دنیا ہی آخرت کی کھیتی ہے کچھ بوئیں گے تو کٹیں گے نا لہذا مال حاصل کریں تاکہ دین کے کام میں لگایا جا سکے علم حاصل کریں بڑے بڑے ماہرین بنیں اور بنائیں اپنے بچوں کو تاکہ وہ دنیا میں تبدیل ہی لاسکے ہیبرو یونیورسٹی قائم کی گئی چین کی تاکہ؟ فلسطین پر قبضہ کرنے سے پہلے ٹھیک ہے؟ جب اسرائیل قائم کیا گیا تو اسرائیل کیا ہے؟ فلسطین پر قبضہ کیا تو فلسطین پر قبضہ ہونے کا جس وقت ایک سیاسی پلان تیار ہو گیا تھا تو اس نے تین سال پہلے ہی انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تھا ہیبرو یونیورسٹی دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ہیبرو یونیورسٹی جو مین ان کی ہے سیہون پہاڑ پر انہوں نے پائم کی اس کی اور چیزیں میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی وہاں ایک وقت میں انہیں سہزار طالب علم پڑھتے ہیں مزاق نہیں ہے وہاں انہوں نے بہترین علوم کا یعنی بچوں کے لیے مواقع پیدا کی ہے سائنس میں معیشت میں یعنی ایکنومکس وغیرہ میں وہاں سے بہترین ان کے نکلے یعنی ماہرین سائنس کے ہر ایک لائن کے آپ کو بڑی بڑی جابز آفر ہو ہاں جا کر دنیا ہو کہ بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے اب وہ جہاں بیٹھے ہیں وہ پہلستین کو سپورٹ کر رہے وہ جہاں بیٹھے ہیں سوی اسرائیل کو پہلستین میں غلطی سے کہہ گے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے اپنی کونس کو سپورٹ کر رہے اور وہ ایسے مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی رائے سے دو بندے بھی متاثر ہوتے ہیں تو ان کی رائے کو سپورٹ آتی کیونکہ وہ بڑے بڑے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں اخدوں میں بڑے بڑے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں کہیں وہ جا کر یعنی کہ سائنٹیفک اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں جا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں مالی جو ہیں ادارے ان میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی بہترین مقامات پر وہ تائنہ پیسہ بھی کمارے ہیں اور اپنے لیے رائے آما بستوارد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی کون سن رہا روڈ بے نکلاتے ہیں ہم جی احتجاج کرتے ہیں برما والوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف کون سون رہا کون دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے اور ایک یہودی کے اوپر ظلم ہو جائے نا ایک یہودی کے اوپر پوری دنیا میں تھرتھلی مجھ جاتی ہے دنیا کا 0.25% ہے یہودی اور پوری دنیا میں کوشن گوشت ملتا ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے مسلمان اور کہیں آپ چلے جائیں کہیں چلے جائیں ابھی میرا بچہ آ رہا تھا چائنہ سے ہونکو اے اے پورٹ کے اوپر ان کا بینکوک اے اے پورٹ کے اوپر ان کا جو ہے وہ سٹے تھا پانچ گھنٹے کا اور پانچ گھنٹے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا حلال فون نہیں تھا کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا چیپس وغیرہ بھی اویلیبل نہیں تھا اور ایک یہودی کے لیے کوشن گوشت ہر جنا میں اثر ہو گا کوشن گوشت نہیں ہے کیوں وہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سڑکوں پر بس رولتے پھیلے احتجاج ہے احتجاج ہے احتجاج ہے تو جب تک آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے انہیں دنیا میں آگے نہیں بڑھائیں گے دنیا کے بڑے بڑی پوسٹوں کو ہولڈ نہیں کریں گے آپ کے بچے دنیا کے بہترین آوالوں میں جا کر نہیں بیٹھیں گے آپ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی ٹھیک ہے تو لہٰذا اپنے سوچ کو درست کیجئے دنیا آپ کے لئے ہے اور آپ دنیا کے لئے بنائے گئے اس دنیا سے ہی آپ جنت کا رستہ نکال دیں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگے